دینی بیانات شرعی مسائل اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی عزیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بات کریں گے اس مسئلے کے متعلق جو عام طور پر میڈیا اور سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ محرم کے دنوں کے اندر قربانی کا گوشت اگر کسی کے پاس رکھا ہوا ہے اگر یہ کوئی استعمال کرے گا کھائے گا تو اس پر مصیبتیں آئیں گی اور پریشانیاں اور بیماریاں آ جائیں گی تو کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے اس پر مختصر سی گفتگو کرتے ہیں دیکھیں جی اس کو ثابت کرتے ہیں احادی سے مبارکہ کے روشنی میں تو بات یہ ہے کہ قربانی کا گوشت شنو میں منع تھا کہ بھئی تین دن تک جو ہے وہ استعمال کرنا ہے اور باقی جتنا بنتا ہے وہ فقرہ پر مساکین پر غربہ پر آپ تفسیم کر دیں اس کو صدقہ کر دیں لیکن بعد میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ بھئی آپ کو جتنا ممکن ہے جتنا زخیرہ کر سکتے ہیں بھلے اپنے لئے آپ رکھیں ایک مہینہ رکھیں دو رکھیں تین رکھیں محرم کے دنوں تک یہاں تک پورا سال بھی اگر کوئی کھانا چاہتا ہے زخیرہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے جہاں تک ممکن ہو وہ کر سکتا ہے اس طرح کی یہ جو باتیں یہ سمجھا کے چلائی گئی ہیں یہ فقط لوگوں کو پریشان کرنے کے مترادف ہے وگرنا اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ اگر محرم کے دنوں میں گوشت استعمال کریں گے تو مسئیبتیں آ جائیں گی بیماریاں آ جائیں گی تو اس طرح کا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کو ثابت کرتے ہیں احادیس مبارکہ کی روشنی میں ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں فرمایا کہ کہ ہم نے تمہیں منع کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ اکرام کو کہ قربانی کا جو گوشت ہے تین راتوں سے یعنی تین دنوں سے زائد استعمال کرنے سے ہم نے تمہیں روکا تھا لیکن اب تمہیں اجازت ہے جتنا تمہارے لئے ممکن ہو تم اس کو جو ہے روک سکتے ہو اپنے لئے اسی طرح ایک میں آپ کو اور حوالہ دیتا ہوں اور فیل مرقات مرقات کے اندر ہے قالت تییبی تییبی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے روکا لوگوں کو کہ کھائیں قربانی کا گوشت تین راتوں تین دنوں سے زیادہ اس سے اللہ کے نبی نے روکا تھا وَأَوْ جَمْ عَلَيْهِمْ اَتْتَصَدْقُ بِهِ اور واجب کیا تھا ان پر کہ اس کو صدقہ کر دیں فَرُخْخِسَ لَهُ الْإِنْسَاكَ مَا شَاؤُ لیکن اب اجازت دی گئی ہے کہ جتنا لوگ چاہیں اتنا اس کو اپنے آپ زخیرہ کر سکتے ہیں اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں اس میں رکھنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے شرعی اعتبار سے آپ کو اجازت ہے مگر بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک حصہ قربانی کے گوشت کا اپنے لئے رکھیں ایک عزیز و حقارب کو دیں ایک غربہ مساکین کو دیں یہ سب سے افضل طریقہ ہے اللہ سے دعا مل کرنے کی سمجھنے کی توفق نصیف فرمائے دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ